بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اپنے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا اپنا مطالبہ دہرایا موڈی کی فستائی بھارتی حکومت کی طرف سے پانچ اگس دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے میر وائز عمر فاروق مسلسل گھر میں نظر بند ہیں انجمن نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلسل نظر بندی کی وجہ سے میر وائز دعوت و تبلیغ اور اسلام آشرہ کا اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ پا رہے اور جمہو کشمیر کی سب سے بڑی عبادتگاہ اور رشت و ہدایت کے عظیم مرکز جامع مسجد سری نگر کے ممبر و محراب گزشتہ ساڑھے تین سال سے مسلسل خاموش ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفنس کے رہنماوں نے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی مداخلت کی متقاضی ہے بھارتی فوجیوں نے چھ جنوری انیس سو ترانوے کو سوپور قصبے میں گولیاں برسا کر ساٹھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید اور رہائشی مکانات اور دکانوں سمیت تین سو پچاس سے زائد امارتوں کو نظر آتش کیا تھا کل جماعتی حریت کانفنس کے رہنماوں غلام محمد خان سوپوری یاسین راجہ فریدہ بہن جی ڈاکٹر مساب مولانا ساجد ندوی اور محمد آقب نے سیرنگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھارت کے ہاتھ مقبوضہ علاقے میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ صفاق بھارتی فوجیوں نے گزشتہ تین دہائیوں کے دوران مقبوضہ جمعہ کشمیر میں سوپور جیسے بیسکیوں قتل عام کیے جو عالمی برادری کے لیے چشم کشاہ ہیں انہوں نے کہا کہ سوپور اور دیگر قتل عام کے متاثرہ خاندان انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جبکہ قاتل بھارتی فوجی آزادانہ گھوم رہے ہیں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس ہیومن رائٹس کے زیر احتمام سوپور قتل عام کے شہداء کی برسی پر مظفر آباد میں بھارت مخالف مظاہرہ قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف نعرے درش تھے مظاہرین نے نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوجیوں کے مظالم کے خلاف فلق شگاف نعرے لگائے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس ہیومن رائٹس کے نائب چیئرمن مشتاقل اسلام جماعت اسلامی کے زلعی امیر لطیف عباسی بلدیا چیف آفیسر جمیل افغانی اور پاسبان حریت کے نائب چیئرمن عثمان علی حاشم نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیس برس قبل سوپور میں پیش آنے والے قتل عام کے زخم اہل کشمیر کے دلوں میں ابھی تک تازہ ہیں مقررین نے کہا کہ بھارتی صفاق فوجیوں نے حبس بے رحمی سے سوپور میں دہشتگردی کا ارتقاب کیا وہ بھارت کے چہرے پر ایک بدنماد داخ ہے انہوں نے کہا کہ اس قتل عام کے مجرم آزاداناں گھوم رہے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کو تحال انصاف نہیں مل سکا تحریک آزادی قشمیر کے کارکن مرہوم بشیر احمد وانی عرف خاکی نصر اللہ کی رسم قل مزفر آباد میں ادا کی گئی منقضہ دعایہ مجلس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کل جماعتی حریت کانفنس آزاد جمہو کشمیر شاہ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تحریک آزادی میں نمائیہ کتار پر مرہوم کو شاندار خراجی عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ بشیر احمد وانی ایک شریف و نفس انسان تھے اور وہ جمہو کشمیر پر غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی کے حق پر مبنی کاز کے ساتھ آخری وقت تک عظم و حمد کے ساتھ وابستہ رہے بشیر احمد وانی کا تعلق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زلا گاندربل سے تھا جدو جہدے آزادی سے وابستی ہی وجہ سے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مسلسل حراسہ کیے جانے کے بعد انہیں آزاد جمہو کشمیر حجرت کرنا پڑی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویبسائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کوم